اس ویڈیو میں میں حکم بتاؤں گا جاب سرچ یا ڈبلیو پی جاب بورٹ ورڈپیس پلگ ان کے بارے میں اس پلگ ان کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی جاب ورڈپیس کی ویب سیٹ اس پر جاب کر سکتے ہو اس پر امپلائرز جو ہے وہ اپنا پورٹل کر سکتے ہیں اور اس پر جاب کر سکتے ہیں یا انونس کر سکتے ہیں یا پوسٹ کر سکتے ہیں اس طرح جو کینڈیڈٹ ہوں گے وہ اپنی اس پر ریزیو میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے سی وی مینجر ہوتا ہے جاب الڈرز ان کو سنڈ ہوں گے وہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے اور اس کے جو بھی جاب انونس ہوگی یا امپلائر جو بھی انونس کرے گا یا پوسٹ کرے گا تو اس پر اپلائر کر سکیں گے تو اس کے لئے یہ پلگ ان ہے ٹھیک ہے جاب ساچ ڈبلیو جاب بورٹ ورڈپلیس پلگ ان اپنے پرچیز کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اچھا تو یہ پلگ ان آپ نے پرچیز کر لینا پرچیز کرنے کے بعد پرچیز کرنے سے پہلے اگر آپ کو ڈیمو دیکھنا چاہیے ہیں تو یہ ان کا یہاں پر ڈیمو بھی آپ کو مل جاتا ٹھیک ہے یہاں سے آپ کو ساری چیزیں ڈیٹیل مل جاتی ہے اب آپ نے یہاں پر پرچیز کر لینا ہے پلگ ان اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں اپنی ویب سیٹ پہ آ جاتا ہوں ٹھیک ہے جس ویب سیٹ پہ آپ نے انسٹال کرنا ہے اپنی ویب سیٹ پہ آ جانا ہے پلگ ان میں آ جانا ہے اور ایڈ نیو پلگ ان پر کرنا ہے کیونکہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کو اپلوڈ کریں گے تو اپلوڈ پہ کریں گے میں یہاں سے سیلیکٹ فائل کروں گا فائل سیلٹ کرنے کے لیے آپ وہاں پہ آ جائیں گے جہاں آپ کے پاس پلگ ان پڑا ہوگا تو میرے پاس پڑا ہوئی یہاں پہ ٹھیک ہے تو یہ ہے جب ساچ کا پلگ ان اور میں اس کو اوپن کر دوں گا اوپن کرنے کے بعد آپ نے انسٹال کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں نیچے یہ پلگ ان اپلوڈ ہو رہا ہے تو یہ ڈپینڈ کرے گا نیٹ کی سپیڈ پہ کتنے آپ کا فاسٹ ہے ٹھیک ہے یہ کتنی سپیڈ ہے تو اتنا ہی یہ ٹائم لے گا اس کو اپلوڈ ہونے میں جیسے یہ پلگ ان اپلوڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے کیا ہے ایکٹیو کر لینا ہے انسٹال تو آٹومیٹکلی ہو جائے گا جیسے یہ اپلوڈ ہو گا انسٹال ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو ایکٹیو کر لینا ہے اور پھر ہم اس کی سیٹنگ دیکھیں گے ہم نے کیا کیا کرنی ہے ٹھیک ہے اب یہ تو پیٹ پلگ ان ہے اس کے علاوہ اس میں کافی ساری آپ کو فیسیلٹیز مل جاتی ہیں یا آپشن مل جاتی ہیں اس کے علاوہ فری پلگ ان تو بھی آپ کو مل جاتے ہیں ورڈپیس کی پلگ ان ڈریکٹری میں جو آپ کے لئے لیکن اس میں بتائی ہے کہ اس کے فیچر جو ہیں لیمیٹیٹ ہوتے ہیں آپ کو تمام کے تمام فیچر فری میں نہیں ملتے تو اگر آپ کا فری میں اس پر کام چل رہا ہے تو آپ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں اثر ویز آپ اس کو دماؤس لیول پر لے کر جانا چاہ رہے ہیں تو آپ اسکو پرچیت کر سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اثر ویز آپ فری والے پلگ ان بھی یوز کر سکتے ہیں پلگین انٹریکٹی میں جا کے سارچ کریں گے جب آپ کے پاس پلگین آ جائیں گے اب میں اس پر یہاں سے ایکٹیو کرتا ہوں اب یہ دیکھیں کہ میں پاس کوئی منیو شو نہیں ہو رہا جب سے ریٹی ہیں جب والے پلگین کے ریٹیڈ ہیں جیسے میں نے پلگین انسٹال کیا تھا یہ دیکھیں کہ میں پاس کافی سارے منیو اپشنز آ گیا ہیں اس پلگین سے ریٹیڈ تو اب ہمیں کیا کہہ رہا ہے اس ٹیم ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے تو بگر اڈ ڈیمو ڈیٹا وہ کہہ ریکوائیڈ ہے تو آپ ہس کو اینسٹال کر لیں اس کو انسٹال کرنا کے لئے ہم نے کرنا کیا ہے ہم یہاں پر بیمین لنگ پہ کلکک کریں ٹھیک ہے اب یہ پلگین آپ کو ریکوائیڈ ہیں تو آپ انکو بھی انسٹال کرلیں ہم یہاں سے اس کو انسٹال کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈینمو ڈیٹا جو بھی مجھے کباز آ itu اس میں نے انسٹال کریں گے اور اس کو یہاں سے میں ایکٹیو کر دوں گا تو یہ میرا پلگین ایکٹیو ہو گیا میں ڈیشپٹ پر کلک کرتا ہوں باقی دو پلگین بھی ریکوارڈ ہیں آپ ان کو بھی انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں اب ریکمینڈیڈ ہے آپ ان کو انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر درواز نہ کرنا چاہ رہے ہیں تو نہ کریں یہ کونٹینٹ فارم ہے یہ اگر آپ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو بھی انسٹال کر سکتے ہیں ابھی ہمیں اس کی درواز نہیں ہے تو اس کو نہیں کرتے ہیں میں اس کو ڈیشپٹ پر کرتا ہوں میں اس کو نوڈس کو ڈیسمیس کر دیتا ہوں یہاں سے اچھا اب میں یہاں سے سٹارٹس لے گے اس میں دیکھ لیتا ہوں ہمارے لپس کیا اپشین اویلیبل ہیں اور ہم کیا کہہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آئے ہیں تو یہاں پر جابس کی اپشن ہے میں all jobs پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اب یہ مرپس کوئی بھی job یہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے add new job یہاں پہ add new job کریں گے تو سب سے پہلے اس کا title پچھے گا یہاں پہ ہم نے اس کی description ہوگا رہا دے دیں گے ٹھیک ہے job type یہ آپ کو یہاں بھی sure آپ یہاں سے بھی add کر سکتے ہیں job type یہ یہاں سے یہاں آپ جب job create کر رہے ہوں گے تو یہاں سے بھی کر سکتے ہیں میں اس کو plus کرتا ہوں تو میں اس کو فرض کریں part time کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ اس کی category دوگرہ create کر سکتے ہیں میں اس کو add new job type کر دیتا ہوں new job type تو آپ یہاں پہ show جائے گی اچھا اب ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ جو ہے نیچے جو farm دیا گیا ہے اس کو fill کریں گے جیسے کہ publish date یعنی کس date کو publish کر رہے ہیں اور time کو publish کر رہے ہیں ٹھیک ہے expiry کا job کی ٹھیک ہے application کی deadline کیا ہے وہ آپ یہاں پہ کریں گے ٹھیک ہے apply job type ٹھیک ہے یہ external url ہے یہاں by email سے کر رہے ہیں یہاں جیسے بھی internal سے کر رہے ہیں وہ کریں گے ٹھیک ہے کس سے وہ کریں گے وہ آپ یہاں select کریں گے اگر کسی external url سے apply کروانا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ وہ url paste کریں گے ٹھیک ہے اگر کوئی email کروانا چاہ رہے ہیں اگر کوئی email کروانا چاہ رہے ہیں email یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے minimum salary کتنی ہوگی maximum salary کتنی ہوگی salary type monthly ہے weekly hourly ہے یہاں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے اب future expiry date ٹھیک ہے یہاں سے آپ اس کی future expiry date بھی کروا سکتے ہیں یعنی کہ وہ کب expiry ہوگی اس کو ہاں آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے urgent ہے یا present ہے job یہاں نہیں ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر urgently required آپ کو اور یہاں پہ آپ کرو گے field listing will not appear اچھا یہاں posted by وہ اس کا email اور phone number جو اچھے ہو جائے گا ٹھیک ہے chain employer اگر chain employer کرنا چاہتے ہیں ابھی employer ہم نے add نہیں کیا تو وہ ہم کر لکے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے status admin review یا published ہے یا approved ہے وہ آپ کو یہاں پہ شہ جائے گا آپ اس کو جو آپ کے باس آنسوں میں کوئی edit کرے گا وہ swap کر سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے application کیا ہے ٹھیک ہے state کونسی ہے وہ add کریں گے state میں بتاتا ہوں جو آپ کو یہاں سے اٹھ کرنے بھی ہے مرد پر ڈیفرنٹ آگے options آئیں گی یہاں پہ ڈریس لکھیں گے longitude latitude یعنی اس کا جو اس کی location ہو رہا ہوگی ٹھیک ہے attachment اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ یہاں سے or applicant select candidate ٹھیک ہے وہ یہاں سے select کریں گے اور اس کو save کر دیں گے ٹھیک ہے یہ تو ہم نے job کا سا اٹھ کرنی ہے ٹھیک ہے job type میں نے جیسے آپ کو بتایا یہاں سے میں اس کو بھی leave کرتا ہوں یہ اس کی categories ہوتی ہیں یہ میں نے جیسے power type اٹھ کیا تھا تو وہ یہاں پہ شوڑ رہا ٹھیک ہے skills یعنی کہ job کے skills کے required ہیں وہ آپ یہاں پہ skills add کریں گے job alerts یہاں پہ اگر اٹھ کرنا چاہے ہیں تو add new ٹھیک ہے تو email id name اور یہ ساری چیزیں fill کریں گے آپ ٹھیک ہے آپ randomly by monthly یا monthly جیسے بھی لینا چاہے ہیں اس کی alerts work کریں گے ٹھیک ہے description templates یعنی کہ اس کی جو description ہوتی ہے اس کی automatically templates create کر کرک لیتے ہیں تو وہاں پہ add کر سکتے ہیں employers 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 کونز ہوتے ہیں جو jobs announce کرتے ہیں یا post کرتے ہیں یا دیتے ہیں candidates کو تو یہاں پہ employers add کریں گے ٹھیک ہے employer کا title اس کی یہاں پہ description add کر دیں گے ٹھیک ہے google میں جا کے اگر آپ setting بڑا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد sectors کون سے ہیں یعنی کمپنی کون سے یا کس سیکٹر سے ہے ٹھیک ہے اس کا logo کمپنی کا پیٹ کریں گے ٹھیک ہے cover image یہاں سے add کریں گے اب یہاں پہ وہی چیزیں show جائیں گے ٹھیک ہے founder date یعنی کہ وہ بنی تھی company's phone number feature employer show کرنا یا hide کرنا وہ کریں گے ٹھیک ہے approve ڈیسیروروف کریں گے اب اس کی social links جہاں پہ آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا address دے سکتے ہیں add team member یعنی کہ team member ایڈ کرنا چاہے ہیں تو وہ کریں گے add award یعنی کہ ایڈ ایوارڈ بگڑا ہے کمپنی کے تو وہ ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے add member کر دیں گے ٹھیک ہے account member تو یہ employers ہوں گے جو بھی jobs کو announce کرتے ہیں candidates یعنی کہ جو ہماری website پہ یا portal پہ register کریں گے وہ ہمارے candidate ہوں گے تو یہاں سے candidate add کر سکتے ہیں otherwise جو candidate ہوں گے وہ online جو آپ اس سے اپنا account create کریں گے ہمارے جو بھی ہمارا job portal ہوگا یہ دیکھیں جس طرح user login ہے user dashboard ہے تو ہمارے پر ہم نے کوئی نہیں create کیا ہوا login candidate تو اس وجہ سے میں وہ show کر رہا ہوں اس لئے بھی show کر رہا ہوں کیونکہ میں خود login اس سے میں آپ کو دوسری window میں open کر کے دکھا دیتا ہوں اس سے کس طرح سے وہ show ہوگا اور کس طرح سے آپ اس پر register کریں گے اچھا تو اس طرح سے آپ کے پاس show ہوگا میں اگر user login پر کرتا ہوں میں کیونکہ اس پر register نہیں ہوں تو ایک دفعہ ایک ساتھ پر پوچھ رہا ہے کہ login کریں اور دوسری ساتھ پر پوچھ رہا ہے کہ آپ اگر login نہیں ہے sorry آپ کا user نہیں ہے تو یہاں سے آپ اس کو sign up کر سکتے ہیں یعنی candidate اگر آپ job seeker ہیں تو یہاں لینا چاہا رہا ہے تو یا آپ candidate کریں گے employer یعنی جب announce post کرنا چاہا رہا ہے یا کوئی company ہے تو وہ یہاں پہ register کرے گی ٹھیک ہے تو پھر اس کو approve کرے گا admin یا disapprove کرے گا جو بھی اس کی مرضی ہوگی وہ کرے گا ٹھیک ہے یہ یہاں پہ ٹھیک ہے اس کیلز ہو بھی اپنی ایٹ کرے گا candidates sectors جیسے گا ہم نے بتایا کامپنی کے ڈیفرنٹ سیکٹرز ہوتے ہیں وہ ایٹ کرسکتے ہیں اور اپلیکشن جتنی بھی اپکو اپلیکشن آئیں گی وہ آپ کو یہاں پر medo شہ جائیں گے جو رکھاں ڈیش بڑڈ اپلیکشن کتنی ہے شورڈ لسٹ اپلیکشن ہم نے کس کو شورڈ لسٹ کیا کس کو ریجیکٹ کیا وہ یہاں پہ ڈیش بڑڈ میں وہ آپ کو یہاں پیش ہو جائیں گے کتنے ہی میل کی ہیں ٹھیک ہے اب ڈیش بورڈ مینیوز تو اس میں دیکھ لیتے ہیں کیا چیزیں ہیں ٹھیک ہے ڈیش بورڈ میں مینیو جو بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ یہاں سے ایڈ کریں گے اپنی مرضی سے جو بھی مینیو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا ایکان مینیو ٹائپ کیا ہے وہ ساری چیزیں ایپ سیلٹ کرو گے ٹھیک ہے فار کانڈیڈیٹی ایمپلائر یعنی کہ جو ایمپلائر کا ڈیش بڑھ ہو گا یا کینڈیڈیٹ کا ڈیش بڑھ ہو گا وہ ہم پہ جو مینیو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی یہ اس کے لنکس ایڈ کریں گے اور یہاں پہ آپ اس کو بتا دیں گے کہ وہ کینڈیڈیٹ کا ہے یعنی کہ پرد کریں آپ کسی کینڈیڈیٹ کو کرنا چاہ رہے ہیں کہ فیل فارم یعنی کہ وہ گوگل فارم ہے یعنی کہ وہ ویب سٹ با ہم نے کریٹ کیا ہے تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ فارم فیل کریں تو وہ آپ اس کا ایک مینیو لیٹ کر دیں گے یہاں سے یہاں پہ اس کا نام لکھیں گے ٹائٹل اور یہاں سے انٹرنل یا ایکسٹرنل لنک ٹائپ جو بھی ہو گیا آپ اس کو کریں گے اگر ایکسٹرنل ہے تو یہاں پہ لنک دیں گے انٹرنل ہے تو اس کو انر کونٹنٹ کر دیں گے تو پھر وہ یہاں سے سلیٹ کر دیں گے سلیٹ کر کے اس کو پبلیش کر دیں گے دونوں کے لئے ہے تو دونوں کر کے بات کر کے پبلش کریں گے ٹھیک ہے تو یہ وہ چیز ہوتی ہے اب کسٹم فیلڈ یعنی مردی سے کوئی آپ فیلڈ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے کہ ویڈیو ٹیکسٹ فائل اپلوڈ کی کوئی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس پہ کلک ہے تو وہاں پہ ایڈ ہوگی اس طرح فائل اپلوڈ کرنی ہے تو ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہو جائے گی اور اس کو ہم سیف کر دیں گے کسٹم فیلڈ یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے ایڈ کریں گے جو ہم نے یہاں سے ایڈ کرنا ہے جو آپ ان کے لئے کسٹم فیلڈ ہیں تو وہ کر سکتے ہیں ایمیل ٹیمپلیٹ یعنی جو ایمیل کریں گے ہم ایمپلائر کو یہاں اپنے کینڈیڈیٹ کو اپنے ایڈمنز کو یہاں ادھر جو بھی ہمارے سٹاف ہوگا تو اس کی یہاں پر ڈیفرنٹ ٹیمپلیٹس ہوتی ہیں وہ آپ یہاں پر create کر سکتے ہو سینڈر نیم ایمیل اڈریس سینڈر ایمیل اور اس کا ٹیکسٹ اگر کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہو ایش کی اعمل کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہو تو یہ سارا آپ کو یہاں پر جب آپ ان سے پرچیز کرو گا اس کی ڈکومنٹیشن ہوتی ہے ساری اس میں آپ کو مل جائے گی کیسے چیزیں کیا create کرنی ہے بھی امتار ہوں easy ہے کتنا مشکل نہیں ہے یہ سارا جسے کو وڈکسٹ کا لب سٹ ڈیزائن کرنی آتی ہے بنانی آتی ہے تھوڑا بہت کام کرنا آتا ہے تو easily کر سکتے ہیں اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے آپ easily کر سکتے ہیں location manager یعنی کہ آپ different locations add کر سکتے ہو جہاں پر جس جگہ آپ چار ہو کہ ہم جاب کو post کر سکتے ہیں یا ہم ان کو announce کر سکتے ہیں جس جگہ سے تو وہ آپ یہاں پر add کر سکتے ہو ابھی وہ ڈاؤنلوڈ کر رہا ساری location کو تو اس نے ڈاؤنلوڈ کر لیا تھا اب یہاں particular state کارا country وہ ساری چیزیں اب یہاں سے select کر سکتے ہو اور اس کو setting برا کر سکتے ہو required location field yes or no آپ کر سکتے ہیں یعنی required وہ لازمی fill کر رہے ہیں نہیں fill کرنا جا رہا تو نہ fill کر رہے ہیں آپ دیکھیں سارے countries آپ کوش ہو رہے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے location setting editor یعنی location کی setting ہمیں edit کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں چاہ رہے ہیں کوئی country اس میں نہیں ہے تو اس کو ہم یہاں سے add بھی کر سکتے ہیں packages packages میں دیکھ لیتے ہیں all packages یہاں سے package create کریں گے package information ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے یعنی کہ package کی price کیا ہے paid ہے یا free ہے recommended ہے yes or no اور وہ valid date اور اس ساری چیزیں آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس ساری details اس کے ساتھ لکھی ہیں آپ نے just fill ہی کرنا کوئی چیز اس میں مشکل نہیں ہے پھر بھی جہاں سے مشکل لگیا آپ ویڈیو کے لیچے کمنٹ کریں اور مصابل سکتے ہیں میرا whatsapp number بھی ہے اس پر بھی contact کر سکتے ہیں جب search options اب جب search options ہیں یہاں پہ آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھا دیتا ہوں اس کا demo جو ہے آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ چیز ہے کس طرح سے اچھا جب search option میں گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس پورا دیش بورڈ اوپن ہو گیا ہے جیسے کہ اس میں general option یعنی کہ جن کو approve کریں گے اس کا color کیا ہوگا pending کا کیا ہوگا کیا ہوگا جن jobs کو approve کریں گے جن candidates کو approve کریں گے تو یہ ان کی details کچھ ہوگی ایمیل settings ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو salary سے related ہے ساری چیز ہیں salary type یعنی کہ different types ایڈ کی ہیں آپ اس کو add and move کر سکتے ہو term and condition page آپ نے create کیا ہوئے تو اس کو یہاں سے select کر لوگ اپنے terms and conditions اپنے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے google سے اور اب یہ اس لئے ہیں یعنی کہ جو candidate ہوں گے یعنی جو آپ کے employer ہوں گے وہ ان accounts سے login ہونا چاہ رہے ہیں یعنی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم account create کیے بینہ ہم اس پر sign up کر لیں تو اس پر option ہوتی ہیں یعنی کہ آپ twitter سے کر سکتے ہیں map box سے کر سکتے ہیں google سے کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو API keys create کرنے پڑیں گی وہ بھی ساری documentation آپ مل جائے گی جہاں اگر آپ اس سے نہ ہوئیں تو اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا login settings ہیں یہ ساری میڈیا ایکسپینٹ کرنے کے ضرورت نہیں پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ social media console جیسے کہ میں نے آپ کو اوپر بتایا اسے login کر سکتا ہے registration page کونسا ہے آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں registered setting آپ دیکھیں اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے آپ دیکھیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے candidate candidate اب یہ چیزیں salary candidate skills وغیرہ اور profile options ساری چیزیں شو ہوں گی کہ نہیں وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں پاسورٹ چین کر سکتا ہے کہ نہیں اور education اپنی cv اپلوڈ کر سکتا ہے doc file میں پی ڈی ایف میں اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس میں سیم بس ہی اس کی سیٹنگ ہیں notification کی options آپ سیٹ کر سکتا ہے اب employer کی سیٹنگ ہے اس کے ایمیج یہاں پہ کمپنی ایمیج ہو جائے گا وغیرہ اور وغیرہ جیسے مناہ کپتا ہے ایڈٹ کرنا یہاں پہ کیسے ایڈ کرنا وہ ساری چیزیں آپ کر سکتا ہے candidate سیٹنگ یہ بھی ساں وہی چیزیں آپ دیکھ سکتا ہے job سیٹنگ جو ہم نے الڈی دیکھ لی ہی انٹرنل ایکسٹرنل جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے پیکیس سیٹنگ وہی چیزیں پرانی ہیں مشور ہیں پریویس جو پر انہیں منیو میں شور کر دی ہی ہیں جیسے اس کی ان کی کچھ سیٹنگ ہیں یہاں پہ تو وہ آپ یہاں سے چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ یہ تو مربس ہم نے دیکھ لی ہی ہیں ساری چیزیں ٹھیک ہے تو اگر کئی ایڈز شو کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں سے آپ ایڈ یہاں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ وہی چیزیں جو ہم نے دیکھ لیا اچھا میں کہتا تھا آپ اس کا اچھلی اس کا دکھا دوں انٹرپیس کیسا ہوگا اب دیکھیں جیسے آپ ایڈ کریں گے یہاں پہ جاب ٹائٹل سرچ کر سکتے ہیں سٹیٹ سٹیٹ سیکٹر بینکنگ اور جو میں نے یہاں پہ بتایا ہے آپ سیکٹر کر سکتے ہیں بائی سیکٹر سوڑی اس کو سرچ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں جیسے میں نے ان کو بتایا تھا اس کی ٹائپ کیا فیلانس پار ٹائم اور فول ٹائم ہے آپ اس کی ٹائپ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی پوسٹ ڈیٹ یعنی کہ کب پوسٹ کی گئی تھی جب وہ شو کر سکتے ہیں جب آپ کی ٹائپ کیا ہے اسے سرچ کر سکتے ہیں سیکٹر یعنی کہ فیلٹر کر سکتے ہیں جب آپ مردی سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو سیلری کے پاس لحالیس اس کو فیلٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور تو یہ کچھ اس طرح سے اس کا ڈیش بڑھو گا ٹھیک ہے ہماری ساری ڈیٹیلز یہ ساری چیزیں شو ہو جائیں گی پوسٹ نیو جاب اگر اگر نیو پوسٹ کرنا چاہ رہا تو وہ یہاں سے کرے گا جاب لسٹنگ ہے امپلائی لسٹنگ ہے اور کیاڈیٹ لسٹنگ ہے یہ ساری چیزیں ٹھیک شو ہو گئی سوری شو ہو گئی اور باقی چیزیں بھی اس کی جو ہے ادھر لیول اور کیریئر جو بھی چیزیں ہوں ہم نے ایڈ کی تھی وہاں پہ ساری ڈیٹیل شو ہو گیا اب یہاں سے اس کو اپلائی فارڈ جاب کریں گے کور لیٹر اپنا لکھ دیں گے اور یہاں سے اپلائی دار جاب کر دیں گے اوکے تو یہ یعنی کہ ہم نے کوئی جاب پوسٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ پوچھا جو ہم نے بھی دیکھا اس پہ پوسٹ پہ ٹھیک ہے اس کے بعد پکیج ان پیمنٹ لکھیں گے اور اس کو کنفرم کر دیں گے اور جس پوسٹ کر دیں گے تو آپ کی جاب جو ہے ایڈمین اگر اپرووو ایڈمین اگر اپشن رکھی ہو گی کھا اٹومیٹک اپرووو پروف کی تو وہ اپروو ہو جائے گی ادر وائز اس نے چیک ان بیلنس رکھا ہوا یعنی کہ وہ اپروو کرے گا تو یہ آپ کی پینڈنگ میں جائے گی پھر وہ ایڈمین دیکھے گا اور اس کو اپرووو کرے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنی جاب لسٹنگ ویب سیٹ جو ہے بنا سکتے ہو ایزیلی صرف ایک ہی پلگ ان کو یوز کرتے ہوئے آپ کو زیادہ چیزیں جو ہے پرچیز کرنے کی زیادہ پلگ ان یا تھیم ڈیفرنٹ ٹائپ آف تھیم کی ضرورت نہیں پرائے گی ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس کی سیٹنگ تھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے سمجھ نہیں آتی میں پھر کر رہا ہوں آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں ورسپ کر سکتے ہیں مجھے میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا اس کا کمپلیٹ آپ کو گائیڈ بھی کروں گا بیسے اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے ہر چیز ایزی ہے ساری اس کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے ساری چیزیں اس میں ایڈ ہیں ہر چیز بتائی ہوئی ہے آپ کو یہاں سے اس کی ڈاکومنٹیشن بھی ملے گی جب آپ پرچیز کریں گے تو آپ کو پی ڈی ای فارم میں یہاں سے ڈاکومنٹیشن بھی ملے گی یعنی کہ ہم نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے اور کونسی چیزیں کیسے ایڈ کرنی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے مل جائے گی اس میں کوئی اتنی مشکل چیز ہے ہی نہیں تو آپ اگر یوز کرنا چاہتے ہیں اس پرچیز کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں ہمار gusto یہاں سے ڈی ایجا ہوا